ایک مرتبہ صحابہ اکرام علی مردان نے بارگاہ رسالت میں عرص کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک میں اللہ پاک کا فرمان ہے ان اللہ و ملائکتہو یسولون علی النبی بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں حضور اس فرمانِ علی شاہن کا کیا مطلب ہے یعنی اللہ اور اس کے فرشتے کیسے درود بھیجتے ہیں اس کا طرح مطلب بھی بتائی ہے تو سرکارد و عالم علیہ السلام نے فرمایا یہ ایک پوشیدہ علم ہے اگر تم نہ پوشتے تو میں تمہیں نہ بتاتا اس کے پیچھے کوئی پوشیدہ بات ہے کوئی راز ہے اگر نہ پوشتے تو نہ بتاتا پھر آپ علیہ السلام نے اس آیت کا مطلب بتاتے ہو فرمایا بے شک اللہ پاک نے میرے لیے دو فرشتے مقرر فرمایا جب کسی مسلمان کے پاس میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود پڑھے تو فرشتے کہتے ہیں غفر اللہ لک اللہ پاک تمہاری بکشش فرمائے اب فرشتوں کی دعا کے جواب میں اللہ پاک اور اس کے فرشتے آمین کہتے ہیں اللہ اکبر یعنی نبی پاک علیہ السلام کا نام نامی سنیں یا لیں انشاءاللہ درود پاک پڑھیں اور جب درود پاک پڑھیں تو فرشتہ دعا دیتا ہے اللہ تیری مقفرت فرمائے اور آقا فرماتے کہ اس دعا پر اللہ اور اس کے فرشتے آمین کہتے ہیں اب ذرا غور کریں کہ درود پاک کتنی بڑی نعمت ہے کاش ہم درود پاک کی عظمت کو سمجھیں اور کسرس سے درود پاک پڑھنے والے بن جائیں زبان و قلب کی عظمت درود پاک سے ہے زبان و قلب کی عظمت درود پاک سے ہے ہر ایک غم سے خفاظت درود پاک سے ہے دعائیں ہوتی ہیں قبول اس وسیلے سے خدا کی خاص عنایت درود پاک سے ہے عزل کے دن سے میرے مصطفیٰ کے چرچے ہیں تمام دہر پہ رحمت درود پاک سے ہے بروز حشر وہ ہوگا نبی کی قربت میں بروز حشر وہ ہوگا نبی کی قربت میں جہاں میں جس کو بھی الفت درود پاک سے ہے خدا کے بعد محمد کا نام لیتے رہو خدا کے بعد محمد کا نام لیتے رہو صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کام میں برکت درود پاک سے ہے اللہ کرے کہ ہم درود پاک پڑھنے والے بن جائیں تیرے مولا جو تڑپ رہے ہیں انہیں کعبہ دکھا دے انہیں مدینہ دکھا دے اے اللہ حج اور عمرے کی سعادتیں نصیب فرما اے پروردگار ہماری زندگی میں جو جو رکاوٹیں ہیں جو پریشانیاں ہیں تو سب جانتا ہے اے اللہ جن کی مقبول دعائیں ہیں اے اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ ہماری مشکلیں آسان فرما ہماری پریشانیاں دور فرما آج ہم نے بیان میں سنا ہے کہ رب کی بارگاہ میں بھی اچھا گمان رکھنا ہے اے اللہ تو کریم